انڈیا کی ایکانومی دو سو ساٹھ فیصد بڑی ہے تیس سال میں بنگلہ دیش کی ایکانومی دو سو دس فیصد بڑی ہے تیس سال میں اور پاکستان کی ایکانومی ساٹھ پرزنٹ بڑی ہے انیس سن نوے میں نا انڈیا ہم سے چار گناہ تھا آج انڈیا ساڑھے دس گناہ ہو گیا آج انڈیا دیکھیں نا تین ہزار ارب ڈالر کی ان کے ایکانومی کھڑی ہے اور ہم دو سن نوے پہ ہیں تو ہم باتیں کرتے رہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے وہ جو بھٹو صاحب کہتے تھے کہ گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے تو وہی اب نومت آگئی ہے کہ گھاس کھانے پہ آگئے ہیں نمشکار جیہین بندی مادرم عمران خان کو ستہ میں آئے تین سال پورے ہو گئے ہیں لیکن پاکستان کی حالت ایٹمی ملک ہو کر بھی ایک بیکاری سے زیادہ نہیں ہے پاک میڈیا خود کہہ رہی ہے بھارت کی اکانومی پچھلے تیس سالوں میں ہم سے دس گناہ آگے نکل گئی اور ہمیں گھاس کھانے کی نوبت آگئی ہے کہ عوام بھوکے اور بے روزگار ہیں جو کہ حکمران سب اچھا ہونے کی جو خبر ہیں وہ دے رہے ہیں اور یہ بے حصی کی رپورٹ دے رہے ہیں اس سے حکومت کی کرپشن اور ناہلی کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے بجٹ آنے کو ہے حکومت کی کارک کردگی کا ایک اور سال سامنے آنے کو ہے اور وزرعظم عمران خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فرہم کریں گے اب کس حد تک یہ دعویٰ سچ ثابت ہوتے ہیں یہ تو عوام کو خود ہی پتہ چل جائے گا جب بجٹ آئے گا لیکن اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بجٹ آنے کے بعد جو ہے وہ عوام کے حالات میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آیا کرتی اس بار دعویٰ تو ہو رہے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے صرف ایک نیوکلئر پاور بن پائے اور وہ بھی ایسے کہ جیسے کہا جاتا ہے وہ جو بٹو صاحب کہتے تھے کہ گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے تو وہی اب نومت آگئی ہے کہ گھاس کھانے پہ آگئے ہیں یہاں پہ لوگوں کی جو لیونگ سٹینڈرز ہیں وہ ہائے نہیں ہوئے یہ بجٹ حکومت کے لیے بڑا کروشل ہے اور حکومت کے جو مختلف لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہی ان کا آخری مشکل بجٹ ہے پاکستان جس طرح فس گیا تھا چیزوں میں یا جس طرح فسا دیا گیا تھا وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پی ایم ایلن نے اپنے آخری دور میں بہت بری طرح وسائل کو ضائع کیا تھا اور پاکستان بہت بڑے ڈیفیسٹ میں چلا گیا تھا خسارے میں چلا گیا تھا اب وہ خسارے سے نکلا ہے کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں اب ہم ڈیلیور کرنے کی طرف جائیں گے یہ ہمارا آخری مشکل بجٹ ہے اور اس سے نکلنا ہوگا میں عمران آپ کو بتاؤں جو محشت ہے نا اس کا تعلق صرف سیاست سے نہیں ہم نے کیا کیا ہے ڈاکٹر محبول صاحب کے ساتھ بڑا بڑا قریبی میں نے وقت گزارا ہے وہ وقت میں سکسٹیز میں سکسٹی فائیو سے سیونٹی کی بات کر رہا ہوں کوریا کو ہم پلیننگ دے رہے تھے آج ہمارے ہزاروں بچے کوریا میں جاب کر رہے ہیں اور ہماری حالت دگرگوں ہیں ہم ہر حکومت آکے کہتی ہے کہ نہیں ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں اور بڑا اچھا بجٹ دے رہے ہیں اور ایکانومی امپروو ہو رہی ہے میں آپ کو تھوڑی دی مثال دوں پچھلے تیس سال میں میں ایکزیکٹ فگر آپ کو عمران دینا چاہ رہا ہوں تیس سال میں ویٹنام کی ایکانومی تین سو نوے فیصد بڑی ہے ایکزیکٹ فگر دیس میں کوئی فرق ہو تو بتائیے انڈیا کی ایکانومی دو سو ساٹھ فیصد بڑی ہے تیس سال میں بنگلہ دیش کی ایکانومی دو سو دس فیصد بڑی ہے تیس سال میں اور پاکستان کی ایکانومی ساٹھ پرزنٹ بڑی ہے یعنی ویٹنام نے ہم سے چھ گناہ تین سو نوے سات گناہ انہوں نے آگے بڑھ کے انہوں نے محنت کی ہم انیس سن نوے میں انڈیا ہم سے چار گناہ تھا آج انڈیا ساڑھے دس گناہ ہو گیا ہماری کل آمدنی یہ فگر دیس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کوئی اس کو اختلاف نہیں کرے گا یہ سٹیٹسٹکس کی سر ماں منمون سنگھ کا جادو چلا انڈیا تو بہت کمال ترقی کر گیا ایک وہ دور تھا اور ایک آدمی تھا منمون سنگھ اس نے بہت کام کیا آج انڈیا دیکھیں نا تین ہزار ارب ڈالر کی ان کے ایکانومی کھڑی ہے اور ہم دو سو نوے پہ ہیں تو ہم باتیں کرتے رہے ہیں دیکھیں نا میں اس وقت کیلئے ایک پارٹی کو رپیزنڈی کر رہا میں ملک کی بات کر رہا ہوں اپنے پاپولیشن کی اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں ہم سب کو مل کے نا پہلے دن ہی میاں شباہ شریف صاحب نے کہا کہ آئیے بیٹھ کے چارٹر اپ ایکانومی کریں دیکھیں ہم کہاں دے میں آپ کو بتاؤں نا کل کی فگر دے آپ چیک کر لیے کہ ساڑھے سولہ فیصد گھرانے جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے انتہائی پراپلم میں ہیں یعنی ان کو غیرائی پوری نہیں مل لیے آکھ لوگوں کو تو خوراں کی ٹھیک نہیں مل رہے ہم نے کیا میں آپ کو بتاؤں نا کہ ایس ایمی جو سیکٹر ہے نا وہ بڑی بری طرح پس کیا ہے امیر آدمی نے تو بہت پیسہ بنایا اس سال جو بڑے بڑے فیکٹیاں تھیں لائس کے انڈسٹی یا بڑا ذیمی دار تھا اس نے تو پیسہ بنایا ہے لیکن تنخواہ دار طبقہ پس کیا ہے اس کو کچھ نہیں ملا اور چھوٹا ایس ایمی میں عمران سب سے بڑی آپ کو بات بتاؤں نا ہمارے ملک میں کرزہ ہی صرف بڑی انڈسٹی کو ملتا ہے میں خود بزنس میں ہوں بڑا بزنس میں ہوں یوج میرا ٹریڈ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں کل کرزے کا پندرہ فیصد ان کو چھوٹی انڈسٹی کو ایس ایمیز کو دیتے ہیں بنگلہ دیش میں کل کرزے کا بارہ فیصد دیتے ہیں ہمارے ہاں سات فیصد ہے سات سیون پرسنٹ یعنی 93 فیصد کرزہ ہی بڑے کو ملتا ہے چھوٹے اور لاکھوں لوگ چھوٹے کاروبار میں چھوٹی انڈسٹی میں ہیں ان کو کرزہ بھی نہیں ملتا تو آپ ان ٹیکنیکل پنیادوں پہ حکومت کی رانمائی کرنے کے لیے موجود ہیں آپ مجھے بتائیں کہ معاشیت بہتر ہو گئی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی سب کچھ ہو گیا آپ بھی عوام میں جاتے ہیں عام آدمی آج تک خوشخال کیوں نہیں ہو سکا عام آدمی حکومت سے خوش کیوں نہیں دیکھیں چوہان صاحب چوہان صاحب آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا نا کہ نوے دن آپ لوگوں نے اعلان سو دن کا کیا تھا آپ لوگوں جب اچھا کتنی عمر میں ہوگے ہمیں فیض دے گا ابھی بنیاد پڑی ہے انشاءاللہ اس کے آفٹر ایفیکٹس سائد ایفیکٹس آپ کو آنا شروع ہوگے جو اگلے انشاءاللہ آج دس سال تک لوگوں کو محسوس ہوگے ابھی اس کے ساتھ ہوگے اس تمام میٹرو مائٹرو پرومس چوہان صاحب مان لیا بچہ پیدا ہوا اس نے کرالنگ کرنا شروع کی پھر کچھ بولنا شروع کیا اب بچہ ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور تھوڑا سا چل پھر بھی رہا ہے تین سال کا ہو چکا ہے لیکن معیشت میں بہتری کے اشارے ٹھیک ہے درست سمت میں گامزن ہوں گے آپ نے مثال دیئے میں بھی ایک مثال دیتا ہوں پولیسنگ کے نظام بہتر کرنے کے آپ نے دعوے کیے اب مغلیہ دور کے اندر اگر کوئی شخص کوئی سائل دربانوں سے بچکے درباریوں سے بچکے مشاہخ عظام سے بچکے بادشاہ تک پہنچ جاتا تھا تب اس کا مسئلہ سالف ہوتا تھا ابھی بھی وہ دور ہے عائشہ بیوہ فان کر کے وزیراعظم کو کہے وزیراعظم کو بتائے عوام سنے تو اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے سٹرکچر ہمارا بہتر نہیں ہو رہا وہ سوال ہے کہ سٹرکچر کب بہتر ہوگا پولیس کے نوزانیہ کی بات کریں ایک آجمی کی بات کریں وہ ایک آجمی کی بات دے رہا ہوں جی جی اور یہ ہم سب دوستوں کو پاکستان کی عوام کو ایک اچھی ایک میٹ اور ایک میٹ سکھے بتانے چاہیے ریکنیکٹ کا ایشو تھا ساتھ ارب ڈالنگ کا ہمارے اوپر جناب اس چوروں نے نکموں نے اس آسف زرداری اور جواز شریف انسانوں نے ملکے یہ انہوں نے انٹرشری اور پرپسلی سوپر طریقے سے کیس نہیں لڑا پاکستان کے اوپر جناب وہ بدنامی بھی اور پاکستان کی چونمی کے اوپر یہ بہت دی تقریبا جناب آپ کا ہزار ارب سزائیت کا جناب یہ بنتا ہے یہ آپ کا جناب آنا شروع ہوا جس کو ہماری حکومت نے اچھے طریقے سے دفنج کرتے دیس میں سے اس نے خطر کیا کیا یہ کہ وہ جو آپ کا بہا کا ہوتل تھا اس ہوتل کے حوالے سے بڑا خلد ہمارے خلاف ہوا اس کو ہم نے جلاب خطر کیا